حیرت پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے لیکن اس موقع پر وزیراسم عمران خان کی طرف سے دو ٹوک بیان دیا گیا ہے کہ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن اس کو ختم کرنا انسان کی ہاتھ میں نہیں ہوتا اور اگر جنگ ہی اس کا سلوشن ہے تو پاکستان سوچے گا نہیں بلکہ اس کا جواب دے گا ان کے اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ نیچرل جواب ہے ہر غیرت مند پاکستانی کو یہی جواب دینا چاہیے تھا اور جب بالکل واضح ہو چکا ہے کہ انڈیا اب کسی بھی لمحے حملہ کرے گا کیونکہ حملہ سے پہلے کچھ پری ریکویسٹس ہوتے ہیں کچھ ایسے عمال ہیں جو کرنے ہوتے ہیں جس میں آپ دنیا کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ اب آپ کسی ملک سے جنگ کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک سگنل ہوتا ہے کہ آپ اس سے اپنا سفیر واپس بلاتے ہیں آپ اپنے ملک میں ایک جنگ کی آگ لگاتے ہیں آگ بھڑکاتے ہیں آپ ایک پروپیگنڈا وار لانچ کرتے ہیں انفرمیشن وار فیر کرتے ہیں سائی آپس کرتے ہیں آپ اس ملک کے شہریوں کو اپنے ملک سے نکالتے ہیں آپ اس ملک کی پروڈکٹس کو بین کرتے ہیں تجارت ختم کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر آپ جنگی مشٹے شروع کرتے ہیں اپنے جہازوں کو سرحت کے قریب لے آتے ہیں فوجی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں جب یہ سارے سائنز ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب حملہ ہونے والا ہے اور نتیجہ تن اب اس وقت جب ہمیں اور آپ بات کر رہے ہیں میڈیا میں اس بات کی کوئی ریپورٹنگ نہیں ہے نہ کوئی بتائے گا لیکن پوری پاکستان آرمی اور ائر فورس اور نیوی ریڈ الیرٹ پر ہے اس بات ہمارے بھی ائر ڈیفنسز اپنی اپنی جگہوں پر الیرٹ ہو چکے ہیں ہمارے بھی ایف سکسٹین اور ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈرز تیار ہیں ہم نے بھی کاؤنٹر سٹرائک سٹیٹیجی تیار کر لی ہے کہ اگر وہ آ کے ہمیں ہٹ کرتے ہیں ہم جواب میں کدھر ماریں گے جا کے انہیں بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا ہم سائے ہیں اور ایک منٹ کا فلائٹ ٹائم ہے اگر وہ کئی فلائے کر کے پاکستان کسی سڑک پہ قسمے پہ آ کے بوم کر کے نکل جاتے ہیں آپ چپے چپے کی حفاظت نہیں کر سکتے ان کے پاس ہوتا ہے دشمن پہلا وار کر سکتا ہے کرے گا لیکن سوال اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ آپ جواب میں کیا کریں اور یہ ہے وہ جس پر آج آئیم گلائٹ کہ پرائم نیسٹر نے یہ بات سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی تو بھارت کی طرف سے پہلے ہی کی جا رہی ہے کیا مزید اس سے زیادہ وہ کچھ کاروائی کر سکتا ہے دیکھیں موڈی کو الیکشن جیتنے کے لیے ایک سٹرانگ مین امیج اپنا بیلڈ کرنا ہے کہ میں وہ ہوں جو پاکستان میں گھس کر مار کر آتا ہوں یہ امیج اس کو بیلڈ کرنا وہ ایک بہت ہائی لیول بڑی جنگ نہیں چاہتا وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح گجرات میں اس نے کیا اس نے ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلایا کہا میں یہ کر سکتا ہوں اور اس کے نتیجے میں پھر لوگوں نے اس کو ملکہ وزیراعظم بنا دیا اب یہ ہار رائے الیکشن اس کو کر کے دکھانا ہے جی میں کر سکتا ہوں میں ایک گھنڈا ہوں جو پاکستان کو مار سکتا ہے جا کے اب اس کے لیے وہ بہاولپور میں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پر جیش محمد کا کوئی ہیڈ آفیس ہے اس کو ہٹ کر سکتے ہیں مرید کے لہور کے پاس کہتے ہیں جماعت الدعوی کا ہیڈ آفیس ہے اس کو ہٹ کر سکتے ہیں کشمیر میں کسی بھی جگہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی جگہ ہو انہوں نے صرف کسی بھی پاکستانی علاقے میں آ کر پبلک کے سامنے بومنگ کرنی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم پاکستان میں آ کے مار کے چلے گئے اب نیچے وہاں پہ بشک ایک جندے نالے کا کوئی گھڑا ہو وہاں پہ کوئی کواں ہو وہاں کھیت ہو اس سے فرق نہیں پڑتا انہوں نے اندر آنا ہے کچھ بومنگ کرنی ہے اور نکلنے کی کوشش کرنی ہے پہلے اور چاہید نکل بھی جائیں کیونکہ جیسے کہا کہ یہ ان جگہوں پہ داخل ہوں گے جہاں پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو مضاحمت کم ملے گی ظاہر ہے ہم نے پروٹیکشن اپنے ان علاقوں پہ لگائی بھی ہے زیادہ کہ جو سنسٹیو ہیں چالکو ہٹیل ہور ہے اس طرح اگزائی اور مگر انہوں نے کیونکہ ان کا اوبجیکٹیو وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی جنگ کرنی انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہالی ووڈ بولی ووڈ کی سلم بنانی اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اپنے لیے خود بھارت انڈیا اپنے لیے خود یہ مشکل کریئٹ کر رہا ہے کیونکہ ان کے اداکار جو ہیں ان کے سیاستدان جو ہیں ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ ان کے بیانیے کی نفی کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ دونوں ممالکے درمیان جنگ ہو خود ان کی عوام ہی ان پر انگلیاں اٹھا رہی ہے نہیں ان کی عوام تو بات یہ ہے کہ ہندو آئیڈیالوجی رس ایس کی اس وقت ڈومنیٹ کر رہی ہے انڈیا میں جو پورے انڈیا میں جو کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے جو ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے جمہو میں جو قتل عام ہو رہا ہے یہ تو پورا ان کا معاشرہ اس گناہ میں شریف ہے اور پھر ان کے میٹ جس طریقے سے وہ فلموں کے پوسٹرز اتار رہے ہیں جس طرح ان کے ایکٹرز ہمارے لوگوں کے اپنی ایلبم سے ان کے نگانے نکال رہے ہیں تو یہ پوری ریاست اس کام میں شامل ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ اگر ان کا اٹیک نہ آیا تو میں حیران ہوں گا یہ ایک میرے لیے ایک حیرانی کی بات ہوگی کیونکہ سارے سائنز ہیں لیکن اٹیک کی اس وقت کریں گے جب محمد بن سلمان انڈیا کا دورہ ختم کر کے واپس چلا جائے وہ آج رات پہنچائے شاید یا پہنچے گا دو تین دن گزارے گا اور جب وہ واپسی کا جہاز پکڑ لے اس وقت تیار ہو جائیے کسی بھی جگہ پہ اس سے فرق نہیں پڑتا جیسے میں نے کہا ایک وہ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے لو ویلیو ٹارگٹ ہے کچھ جزیرہ ہے کوریگستان ہے انہوں نے اندر آکے کچھ گرانا ہے اور بھاگنا ہے جب تجارتی سطح پر جو ہیں وہ انہوں نے تجارت ختم کر دیا پاکستان سے سفارتی سطح پر تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دیا گئے ہیں اور پاکستانی اشیاء پر ریگلیوٹری ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے وہاں پر پاکستانی اداکاروں کو کام کرنے سے روک دیا گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی اقدامات کیے جانے چاہیے میں تو حیران ہوں کہ اب تک پاکستانی یعنی ایک مزاق سوشل میڈیا پر بنا ہوا ہے کہ مودی دھمکیاں دے دے کے تھگیا اور پاکستانی پوم وہ بے پرواہ بیٹھی ہے پی ایس ایم دیکھ رہی ہے اور اس کو ذرا کسی نے پوزیٹیو رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس لیے کہ پاکستان آرمی یہ امن ہے اس کے پیچھے وردی ہے پاکستان آرمی الیٹ ہے لیکن فیکٹ ہے کہ ہم ابھی بھی اربوں روپیہ انڈیا کو دے رہے ہیں انڈیا کئی فلموں کے ذریعے ان کے میڈیا کے ذریعے اور ان کا کپڑا یعنی پاکستان میں جتنا شادیوں کا کپڑا بک رہا ہے ایک ایک دوپٹہ بیس پیس ہزار کا ہوتا ہے اور یہ سب انڈیا سے آتا ہے یعنی اتنا لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا کپڑا ہم خاص طور پر پاکستان میں ہونے والی شادیوں کارشنہری کپڑا اور یہ کام والا کام جو ہے یہ انڈیا سے کتنا آ رہا ہے اور اس پر کتنے ارب روپیہ ڈال ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ کے حساب سے اربوں کے حساب سے ہم انڈیا کو پیمنٹ کر رہے ہیں ہم کو بھی ایک غیرتمند قوم کی طرح لحاظ کرنا چاہیے اتنی غفلت اتنی بہشرمی اتنی بہیائی ٹھیک نہیں ہے ابھی تک میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ہمارے جو کوکا کولا پیپسی کے استحار چل رہے ہیں اس میں انڈیا ایکٹر آ رہے ہیں اور کسی کو اتراز نہیں ہے کسی کو اتراز نہیں ہے کہ انڈیا ایکٹر ہمارے ٹی وی پہ کیوں اب تک وہ انڈیا میں ٹی وی توڑ چکے ہوتے اگر کوئی پاکستانی ایکٹر اس طرح ٹی وی سے آتا تھا اقوام متحدہ وہ کچھ نہیں کرے گی وہ صرف بے شرموں بے غیرتوں اور بے حیاؤں کا ایک اڈا ہے اور ہم احمق ہوں گے اگر یہ ایزیوم کریں کہ یونائٹڈ نیشن اس مسئلے میں کوئی انوالو ہوگی اور لہٰذا یہ سارا کام ہمیں بزور بازو کرنا ہوگا کشمیر کو بزور شمشیر لینا ہوگا اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ طاقت ہے ایٹمی دور ہے ایٹمی جنگ نہیں ہو سکتی تو وہ کریں جو انڈیا آپ کے ساتھ پچھلے سترہ سال سے کر رہا ہے ٹی ٹی پی بی لے اینکیو ایم پس جنریشن وار انفرمیشن وار میڈیا وار ایکنومک وار دنیا میں آج کل ہر جگہ یہی ہو رہا عراق میں شام میں لیبیا سیریہ کہیں پہ ایٹمی جنگ نہیں ہو رہی لیکن پورے پورے ملک دبا کر دیئے گئے انڈیا کو ڈسنٹیگریٹ کرنا ہوگا وہ کھل کے ان کے وزیر کہہ رہے ہیں یہ بات جنرلز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو چار اسوں میں کرنا پڑے گا ہمیں تو ہمیں اس کی بددعا لگی ہے کہ اب ہم کھل کے یہ نہیں کہتے کہ ہم بھی انڈیا کو توڑ کر سیری لنکا کے سائز کا کیوں نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈفائی تجزیہ کار زید حامد صاحب حامد صاحب مولد